آپ کی قیمتی گزارشات انشاءاللہ ہم تب کے لئے مشہل راہ آپ کی بتائے بھی باتیں ہم تب کے لئے مشہل راہ ہوں گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی ذات وہ ہے آپ کا مقام وہ ہے آپ کے مقام کے آگے کسی کا مقام نہیں ہو سکتا درود تیرے لئے ہے سلام تیرا ہے خدا کے بعد میرے لب پہ نام تیرا ہے تیرے مقام کی سرحد کو چھوچ سکا نہ کوئی تیرے مقام کی سرحد کو چھوچ سکا نہ کوئی یہ ہر مقام کے آگے مقام تیرا ہے آپ حضرت تشریف لائیں آگے میں نے آپ کے سامنے تعریف پیش کیا تھا جعوید جاہل چیتا پوری صاحب کا تو ایک ایسے شائر ہیں اپنے کلام کے ذریعے اور گھرچدار آواز کے ذریعے اپنے اشعار کے ذریعے سامین سے دید و تحجیل وطول کرنے کا ہنر جانتے ہیں اس وقت میں ان سے ملتمی سواب تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جعوید جاہل چیتا پوری ہمارے درمیال میں آلی جناب وصیم بہرہ جی صاحب بھی تشریف فرما ہے اور بڑی اچھی نظامت کر رہے آلی جناب حضرت ملنہ قاسم صاحب دامت برگات ان تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کے مرمے برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزاری سے کہ وہ حضرات آگیا جائے مہربانی ہو جائے گی یہ جو پرسیاں کھالی ہیں ان کو پر کر لیجئے ماشاءاللہ آگے آ جائے اور آراکین کمیٹی جناب فیضان صاحب شاہد صاحب فرقان صاحب اور دیگر حضرات اور ہمارے ڈائس پہ جناب اسدللہ صاحب تشریف فرما ہے عبدالقادر صاحب اور دیگر حضرات تشریف فرما ہے فہیم صاحب اور دیگر نوجوان آراکین کمیٹی آئیے کچھ سنے سنانے سے قبل میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ دورت پاک پڑھ لیں اللہمہ سولی اہلا سیدنا مولانا محمد البارک و سلم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں بہت شکر گزار ہوں آلی جناب ڈاکٹر شاکیل صاحب کا اور اگر ہوں تو ان سے گزاری سے کوئے یہاں تک تشریف لائیں اور ہندوستان کے مائنہ شایر آلی جناب ڈاکٹر شمیم راببوری صاحب اور حضرت مولانا خالی صاحب دیگر حضرات تشریف فرما ہے ہمائے کا اپریٹر صاحب بہت اچھا آپ کا مائک بول گا ہے ایک مطلع میں پڑھنا چاہتا ہوں اور جتنے حضرات جن کے دلوں کے اندر حقیقت میں دل موجود ہیں یا دلدار حضرات ہیں ان کے لئے مطلع میں پیش کرنا چاہتا ہوں ربیل اول کا مقدس مہینہ ہے میں چاہتا ہوں یہیں سے ایک مطلع پیش کر دوں اور اچھا لگ جائے تو دعاوں سے نوازیے گا میں مطلع پیش کرنا چاہتا ہوں حاضر کرتا ہوں آپ حضرات لاج رکھیے گا پیش کرتا ہوں آپ کے حوالے مطلع پیش کرتا ہوں مولادہ فرمائے مولادہ فرمائے لہبی سہر ہے دم لہسین صاحب دیکھئے گا لہبی سہر ہے دم کہیے آپ حضرات سبحان اللہ روح نکلنے سے پہلے آپ حضرات سبحان اللہ کہہ دینا پیش کرتا ہوں مولادہ فرمائے لہبی سہر ہے دم وفا کیا ہے لہبی سہر ہے دم وفا کیا ہے لہبی سہر ہے دم وفا کروں گا نبی سے غردہ میں وفا کیا ہے نبی سے غردہ میں وفا کروں گا دوسرے شیر میں اگر مصرہ آپ تک کی سماعتوں تک پہنچ جائے تو یہ سوچے گا یہاں سے یہ سوچے کہ مشاعرہ آپ شروع ہوا ہے ما شاء اللہ اس لئے کہ رات کا تقریباً ایک بجنے والا ہے ہو سکتا قبولیت کی گھڑی ہو اللہ تعالیٰ قبول فرمالے اس لئے کہ میں اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں ملالہ فرمائے دیکھئے گا اس لئے کہ تہجد کا وقت بھی ہونے والا ہے پیش کرتا ہوں ملالہ فرمائے نبی سے غردہ میں وفا کیا ہے نبی سے غردہ میں وفا کروں گا نبی سے غردہ میں وفا کیا ہے نبی سے غردہ میں وفا کروں گا نبی سے غردہ میں وفا کروں گا غلامِ اولے کا غلامِ اولے کا میں ہو گیا ہو میں ذکرِ صلی اللہ غلامِ اولے کا بہت بسکوری آپ ہمارے فیضان صاحب کی فرمائیش انشاءاللہ ضرور بری ہوگی میں چاہتا ہوں کچھ نیا آپ اندرہ سن لیجئے ایک شیر اور پیش کرتا ہوں ملالہ فرمائے کام اور پڑھنے میں زیادہ مزہ آئے گا عالی جناب لکٹر شمیم صاحب تشریف لے آئے ہیں میں ان کے حوالے سے ایک شیر پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ وصیم بھئی گھبرانے کی بات بلکل نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ ہماری ماں بہنے تشریف فرمائے سن رہے ہیں وہیں سے اگر دعا مل گئی تو سمجھئے کہ میں کامیاب ہو گیا پیش کرتا ہوں ملالہ فرمائے دیکھیں گا ایک شیر پیش کرتا ہوں جو حضرات جنہوں نے گمبتہ خضرات کو دیکھا ہے یا جن لوگوں نے نہیں دیکھا انساءاللہ دیکھنے کی تمنہ ضرور کریں گے پیش کرتا ہوں ملالہ فرمائے جو حضرات مدینہ جانا چاہتے ہیں مر تو ہاتھ اٹھا کے بتا دیں ماشاءاللہ پیش کرتا ہوں ملالہ فرمائے کہ اگر میں پاہوچا سبھان اللہ اگر میں پاہوچا پہوچا اگر میں پاہوچا در نبی پر تو کام اتنا کیا کرو گا اگر میں پاہوچا اگر میں پاہوچا در نبی پر تو کام اتنا کیا کروں گا اگر میں پاہوچا اگر میں پاہوچا در نبی پر اگر میں پاہوچا در نبی پر تو کام اتنا کیا کروں گا سبھان اللہ کام اگر میں پڑا کروں گا اللہ سلامت رکھے اور یہ میرا بہت اچھا مطلع تھا لیکن شاید میں ان نوجوانوں کے مجاز تک نہیں پہنچا ہو دی ایک مطلع جو میرے ذہن میں آ رہا ہے حضرت واللہ صاحب نے بیان بھی کیا تھا اور شاید آپ کے دل کو ضرور چھوئے گا اور جتنے بھی حضرت تشریف فرما ہے اس لیے کہ میرا مطلع ایسا ہے کہ ہر ایک شخص کے ہاتھ اٹھیں گے اور جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا سمجھئے کہ اس کے ایمان میں کمگوری ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ پیش کرتا ہوں ملالا فرمے دیکھئے گابت رخال فیدان صاحب اور پھوری آپ کی کمیٹی جو ہے اس کے حوالے سے پیش کرتا ہوں ملالا فرمائے کہ سرکار دو عالم کا کہ سرکار دو عالم کا فرمان نہ چھوڑیں گے کہ سرکار دو عالم کا کہ سرکار دو عالم کا فرمان نہ چھوڑیں گے اسلام نہ چھوڑیں گے اسلام نہ چھوڑیں گے ایمان نہ چھوڑیں گے اسلام نہ چھوڑیں گے کہ سرکار دو عالم کا اسلام نہ چھوڑیں گے اسلام نہ چھوڑیں گے ایمان نہ چھوڑیں گے اسلام کے دشمن کو کہ 一چان کے بتا دینا ایمان نہ چھوڑیں گے ایمان نہ چھوڑیں گے اسلام نہ چھوڑیں گے ایمان نہ چھوڑ meaningful برمائے دو عالم Xu askم魅 مر جائیں گے غملے کے لیے قرآن نہ چھوڑیں گے مر جائیں گے غملے کے لیے قرآن نہ چھوڑیں گے ایک مطلع اور پیش کرتا ہوں ملانہ فرمائے اس کے بعد انشاءاللہ جو فرمائش ہے میں پیش کرتا ہوں ملانہ فرمائے بہت خوبصورت مطلع ہے اور ہو سکتا آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ کی دعائیں چاہوں گا اور ہمارے نوجوان جو تشریف فرمائے ہیں ان کے حوالے سے پیش کرتا ہوں اور اگر اچھا لگ جائے تو آپ کی بھرپور دعائیں چاہوں گا اکرم بھئی صاحب دیکھئے گا پیش کرتا ہوں ملانہ فرمائے اسیم صاحب دیکھئے گا فیضان صاحب دیکھئے گا آپ خوفہ ہے کچھ کیا ہے سبحان اللہ کہہ دیجئے ایک مردوہ پورا مجمع ایک مردوہ کہہ دے سبحان اللہ دیکھئے میں کسی اور چیز کا طلبگار نہیں ہے آپ سے کوئی پیسہ مانگ رہا ہوں نہ چندہ کر رہا ہوں بس یہ ہے کہ اگر کوئی دے دیتا تو سمجھیں یہ اس کا خلوص ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جان مال تن مند سب کو آدمی قربان کر سیلتا ہے جو اللہ کے نبی کے چاہنے والا ہوتا ہے میں پیس کرتا ہوں ملالہ فرمایا کہہ مرگبا مرگبا ملال قسم صاحب مرگبا 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 مرہ پیدا 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 پ ایلے پستی پہ فزیلے ہوتا ہو گیا بارشے نورے ہو بارشے نورے ہو لے لگی اس یگا جس یگا زکرے سلے آنا ہو گیا مرگا با مرگا با مرگا با مرگا با اور ایک اور شیر پیس کر تاو ملا نا فرمای دیکی گا کہ کفر خود ظلم کر کہ پریشان تھا کفر خود ظلم کر کہ پریشان تھا بولا کہ بیار بوجہ لے غیران تھا کفر خود ظلم کر کہ کفر خود ظلم کر کہ پریشان تھا بولا کہ بیار بوجہ لے غیران تھا ایک بیلہ لے گا بس ہے ایک بیلہ لے گا بس ہے دیکھتے دیکھتے ارے کس قدری آشو تے مصطفیہ وہ گیا مرگا با مرگا با مرگا با مرگا با مرگا با اور ایک مطلع بہت سی ٹوپیہ نظر آ رہی ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے ایک مطلع پیس کریں پیس کرتا ہوں ملالہ فرمای دیکھئے گا یہ ہمارے جو نونیحال بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ان سے بڑا اسٹاپ کو سپورٹ ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کے پڑھنے والے بچوں کو اللہ سلامت رکھیں اور ان کے علم میں اور ترقی عطا فرمائیں ایک مطلع پیس کرتا ہوں ملالہ فرمائیں دیکھئے گابت رہے خات دیکھئے گابت رہے خات الہی خلد میں جانا پورا مجمعہ کنت کا قید ہے سبحان اللہ الہی خلد میں جانا الہی خلد میں جانا میرا آسان ہو جائے الہی خلد میں جانا الہی خلد میں جانا میرا آسان ہو جائے الہی خلد میں جانا میرا آسان ہو جائے الہی خلد میں خلدوں میں جانا میرا سال ہو جائے میرا بیٹا بیارب حافظ کران ہو جائے میرا بیٹا بیارب حافظ قرآن ہو جائے اور ایک اور مطلب ہے اور انساءاللہ مجھے امید ہے کہ انساءاللہ اب تک کی جو خاموص بیٹھے ہیں انساءاللہ اب جو ہے خاموص نہیں رہیں گے ایک مطلب بہت خوبصورت پڑھتا ہوں اور مجھے بہت عزیز ہے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کی بھی سمجھ میں بات آئے گی پیش کرتا ہوں ملالہ فرمائے شاہی صاحب فرقان صاحب دیکھے گا بہتر اخاث اور ہمارے حافظ شاکر صاحب تو نہیں ہے لیکن ان کے صاحب زادے موجود ہیں پیش کرتا ہوں ملالہ فرمائے دیکھے گا کوئی اللہ کا مطلب بھی اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ کا یہاں آنا بے کا ہے پیش کرتا ہوں ملالہ فرمائے دیکھے گا کوئی اللہ کا کوئی اللہ کا اتنا دولارہ ہو نہیں سکتا پورا مجمع مرتبہ قیدے سبحان اللہ کوئی اللہ کا اتنا دولارہ ہو نہیں سکتا کوئی اللہ کا اتنا دولارہ ہو نہیں سکتا محمد مصطفیٰ جیسا محمد مصطفیٰ جیسا دوبارہ ہو نہیں سکتا اور بھری مغفل میں آقا کی ڈکٹر سب دیکھے گا بھری مغفل میں آقا کی اللہ لیلان کہتا ہوں بھری مغفل میں آقا کی اللہ لیلان کہتا ہوں جو دسمن غیر نبی کا وہ بشمل ہے لبی کا وہ ہمارا ہو لگی سکتا وہ بشمل ہے لبی کا وہ ہمارا ہو لگی سکتا اور یہ بھی شیر بدر ایخات پیش کرتا ہوں ملالہ فرمائے اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تجارت کرتے ہیں تجارت کیسے کرنی چاہیے ایک شیر پیش کرتا ہوں ملالہ فرمائے دیکھئے گا بدر ایخات کہ جو سنت کے مطابق اپنا کارو باہر کرتے ہیں دیکھئے گا اگر شیر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہیے گا لیں تو بیٹھے رہیے گا جو سنت کے مطابق اپنا کارو باہر کرتے ہیں جو سنت کے مطابق اپنا کارو باہر کرتے ہیں جو سنت کے مطابق اپنا کارو باہر کرتے ہیں کسی بھی حال میں ان کا خسارہ ہو نہیں سکتا اور ایک شیر اور پیش کرتا ہوں ملالہ فرمائے ملالہ فرمائے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ شیر ضرور پیش کر دوں ملالہ فرمائے کہ نبی کا امتی گو کر نبی کا امتی گو کر جلے نارے جہنم میں نبی کا امتی گو کر جلے نارے جہنم میں نبی کا امتی گو کر جلے نارے جہنم میں میرے آقا سے یہ گھر گر میرے آقا سے یہ گھر گر گوارا ہو نہیں سکتا میرے آقا کو یہ گھر گز گوارا ہو نہیں سکتا میرے آقا کو یہ گھر گز گوارا ہو نہیں سکتا اور پھل سارا زمانہ ساتھوں اس کا چھوڑ دے لے کلے چھوڑ دے لے کلے بھل سارا زمانہ ساتھوں اس کا چھوڑ دے لے کلے بھلے سارا زمانہ ساتھوں اس کا چھوڑ دے لے کل بھلے سارا زمانہ ساتھوں اس کا چھوڑ دے لے کل گھلا میں مصطفہ گھا 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 گھلا میں مصطفہ تو بھلے ساہرہ ہو نہیں سکتا گھلا میں مصطفہ تو بھلے ساہرہ ہو نہیں سکتا اور نہیں جاوید جس دل میں مغبت میرے آقا کے نگی جاوید جس دل میں مغبت میرے آقا کے نگی جاوید جس دل میں مغبت میرے آقا کی دو عالم میں کہیں اس کا دو عالم میں کہیں اس کا گھزارہ ہو نہیں سکتا اور آخری کہنا یہ جاوید جس دل میں مغبت میرے آقا کے لگی جاوید جس دل میں مغبت میرے آقا کی دو عالم میں کہیں اس کا دو عالم میں کہیں اس کا گھزارہ ہو نہیں سکتا دو عالم میں کہیں اس کا گھزارہ ہو نہیں سکتا آئیے ہمارے فیضان ساتھ کی فرمائش ایک مطلع پڑھتا ہوں ایک مطلع پڑھتا ہوں مجھے اور مجھے آپ لوگ بہت پسند کرتے ہیں پیش کرتا ہوں ملعہ فرمائیں دیکھئے گا بطور خات کہ بھاگے کیسے مت سب آ پل جگئے مادینہ آ گر ہم ہو جائے بھاگے تیسے مت سب آ پل جگئے مادینہ آ گر جائے بھاگے مدینہ مدینہ آئے ہم گھو جائے بھائے مدینہ آئے ہم گھو جائے بھائے مدینہ آئے ہم گھو جائے بھائے راگہ مت کے بر خان جہاں دین رات بڑھ سی راگہ مت کے بر خان جہاں دین رات بڑھ سی لائلہ ستر وہی پر کھاما مادینہ آگا مہو جائے بھائی جا کے تائی پاس مادینہ آگا اب ہو جائے بھائی اور آخری سے اس کرتا بلا دا فرمائے کہ مدینہ سے دور رہ کر مشکل بجینہ مدینہ سے دور رہ کر مشکل بجینہ سب کا بلو بلالو شہر مدینہ مدینہ سے دور رہ کر مدینہ سے دور رہ کر مشکل بجینہ سب کا بلو بلالو شہر مدینہ ان کی چاہو ان کی چاہو خط پہ ان کی چاہو خط پہ ان کی چاہو خط پہ مدینہ مدینہ ہمہ جائے بھائی